بھارت کی جنتہ دیش کی وفادار نہ رہیں بلکہ موڈی کی وفادار رہیں ان کے راج میں کئی فالس انکانٹرز ہوئے حلف سنکھ سماج مسلمانوں کے ان کے راج میں آج بھی بلڈوزر کے ذریعے مسلمانوں کے گھروں کو توڑ دیا جاتا ہے اور دیش کے خندتہ اور یونیڈی کی بات جب وہ کرتے ہیں تو ان کی موہ سے جب اتنے سب اناب شناب باتیں نکلتی ہیں تو باٹیں گے تو کٹیں گے بھئی آپ ہی تو باٹ رہے ہیں اگر ان کے کان میں کم سنائی دی رہا ہے تو ان کو ایک اینٹی سپیشلیسٹ کو دکھا کر کان میں آلہ لگانا چاہیے ہوگی مدھان کا ڈیریکٹیو پرنسپل ہے ایکول ڈسٹریبیوشن آف پراپٹی ریسورسز وہ کیوں نہیں ہو رہا ہے تو آپ تو صرف چند انڈسٹریلیس کوئی کھلا رہے ہیں دیکھئے یوگی ادیتیانات نے خود وہ بھارت کی بیزتی کر رہے ہیں بھارت کو کمپیر کر رہے ہیں بنگلہ دیش سے کیا وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بھارت میں الیکشنز رگ ہوتے ہیں کیا وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ نرندر موڈی کی سرکار انسٹیبل ہے اور بھارت کو بنگلہ دیش سے وہ کیوں کمپیر کر رہے ہیں اور کیا وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بھارت کی جنتہ دیش کی وفادار نہ رہے ہیں بلکہ موڈی کی وفادار رہے ہیں اور اگر نہیں کریں گے تو جس طرح شیخ حسینہ نے بنگلہ دیش میں معصوم لوگوں پر گولیاں چلوائی کیا وہ گولیاں چلوائیں گے اب وہ بات کرتے ہیں دیش کی یونٹی کے بارے میں تو یونٹی دیش کی کب ہوگی جب انصاف ہوگا اور خود یوگی نے ان کے راج میں کئی فالس انکانٹرز ہوئے علف سنگ کے سماج مسلمانوں کے ان کے راج میں آج بھی بلڈوزر کے ذریعے مسلمانوں کے گھروں کو توڑ دیا جاتا ہے اور انہی کی راج میں لوگ بولتے ہیں کہ مسلمانوں کا کیا جنوسائیڈ نرس انگھار ہو وہ خود ہیٹ سپیچ دیتے ہیں مسلمانوں کے بارے میں یوگی نے خود کہا تھا ٹھوک دیں گے تو جب وہ خود اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور دیش کے کھنڈتا اور یونٹی کی بات جب وہ کرتے ہیں تو ان کے مو سے جب اتنے سب اناب شناب باتیں نکلتی ہیں تو پھر وہ تو کچھ اور ہی بات کر رہے ہیں تو باتیں گے تو کٹیں گے بھئی آپ ہی تو بات رہے ہیں کون بات رہا ہے آپ ہی تو بات رہے ہیں آپ ہی نے کہا تھا کہ اس بائی الیکشن جو ہونے جا رہے ہیں اس میں مسلمان اور یادہ وافیسز نہیں ہونا چاہیے تو یہ سب باتیں جو ہیں یہ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ انہی کی پارٹی کے لوگ ان کو ہٹانا چاہتے ہیں مکہ منتری کے پت سے تو شاید وہ بی جے پی کو کہہ رہے ہیں کہ بٹیں گے تو کٹیں گے تو یہ ان کا انسیکیورٹی ہے ان کی انپاپولیارٹی ہے اتر پردیش میں اور پھر وہ بھول گئے کہ جب دیش کی اکھنڈتا کی بات کر رہے ہیں تو جو ڈیفنس کی زمین تھی انہوں نے انڈسٹریلیس کو دے دیا مہا پر تو یہ سب ان کا ریکارڈ رہا ہے تو اس لیے وہ بوکلاہارٹ کا شکار ہو کر اپنے حضب عادت صرف مسلمانوں کو نشانہ بنا رہے ہیں اپنی ہیٹ سپیچ کے ذریعے سر پویس یوگی عادتیانات نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ درتے کیوں ہیں جب پیلسٹائن کی بات کرتے ہیں تب آپ کچھ نہیں پیلسٹائن کے سپورٹ میں بات کرتے ہیں اور جب باملہ دیش کی بات آتی ہے وہاں پہ ہندو مندر اور لوگوں پہ وہاں پہ اٹیکس ہو رہے ہیں تب آپ کیوں نہیں کچھ بات کرتے ہیں اگر ان کے کان میں کم سنائی دے رہا ہے تو ان کو ایک اینٹی سپیشلسٹ کو دکھا کر کان میں آلہ لگانا چاہیے ہوگی بنگلہ دیش میں اگر جو کچھ ہو رہا ہے تو اس کا ذمہ دار ہم کیسے ہیں بنگلہ دیش میں ہم تو وہاں پر ہمارا ان سے پرانے تعلقات ہے ہم نے الیکشن میں مدد کر دی تھی وہاں کی شیخ حسینہ کی اور بنگلہ دیش میں جو ہندووں پر ظلم ہو رہا ہے کیا میں نے اس کا کنڈیم نہیں کیا تھا اگر ان کو کم دکھ رہا ہے تو شاید وہ اپنے چشمہ لگا لیں کم سنی آرہا تو کان میں آلہ لگا لیں ہم نے کنڈیم کیا اس کو رہا سوال پیلسٹائن کا تو پیلسٹائن کے تعلق سے مہاتمہ گاندی نے کیا کہا تھا پیلسٹائن کے بارے میں دیش کے پدھان منتری نے کیا کہا تھا پیلسٹائن کے بارے میں موجودہ فورم منسٹر نے راجہ سباہ میں اٹھ کر کیا کہا تھا وہ اس کا دیکھ لیں اور اگر دیش کے وہ دیش کو بنگلہ دیش میں کیا ہو رہا ہے اس کے نام پر یہاں پر آپ چلائیں گے دیش کو تو پھر یہ تو پھر نرندر موڈی کو بتانا پڑے گا کہ دیش چلے گا تو دیش کے سمبیدان سے چلے گا دیش کی جنتہ کیلئے چلے گا یا پھر بنگلہ دیش میں جو رہا ہو چلے گا تو یہ تو نرندر موڈی پر ہی سوال اٹھا رہے ہیں وہ تو ہم تو پارلیمنٹ بولے کاس سنسس کرائیے کیوں نہیں کرا رہے بلکہ جو دوہزار دس میں چیدام برم نے جو سوشل سروے کروایا تھا وہ سپورٹی نرندر موڈی کی سرکار دیش کے سامنے لالے اس کو کیوں چھپا کے رکھے ہیں کرائیے کاس سینسس کون ہو کر آئے بلکہ کاس سینسس نہیں بلکہ 50% ڈیزرویشن کی لیمیٹ کو بریج کرنا چاہیے نرندر موڈی کی سرکار کو آپ پارلیمنٹ بل لائیے ہم سب سپورٹ کریں گے یوگی آدھتیان ہاتھ نے یہ بھی کہا ہے بٹیں گے تو کٹیں گے اور ساتھ رہیں گے تو سرکشت رہیں گے ایک رہیں گے تو پھر یہ دیکھئے ان کو سب سے بڑی تکلیف آج کے لیے ہو رہی ہے کہ ان کو یہ لگ رہا ہے کہ ان کی جو مکہ منتری کی سیٹ ہے وہ انخریب ان کے پاس سے جانے والی ہے تو اسی لیے وہ بی جے بی کو پیغام دے رہے ہیں کیا بٹیں گے تو کٹیں گے کون بات رہا ہے دیش کو کون بات رہا ہے یہ تو یوگی خود بات رہے ہیں آپ بلڈوزر کے نام پر گھر تھوڑتے ہیں مسلمانوں کے فالس انکاؤنٹرز ہوتا ہے اور پھر ان کے خود انہوں نے تھوڑے دن پہلے کہا تھا کہ جو بائی الیکشن ہوں گے اس میں یادو اور مسلم آفیسر نہیں ہم رکھیں گے اب الیکشن کمیشنر فنڈیا کے چیف الیکشن کمیشنر یوگی ہو چکے ہیں یہ ہم کو نہیں معلوم تھا پھر انہی کے راج میں لوگ جو ہندوطوہ ایڈیالوجی کے کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا جنوسائیڈ ہو جائے گا تو یہ سب وہ لوگ کر رہے ہیں نا یہ تو ٹھوک دیں گے کس نے انوینٹ کیا اس کو اور پھر اس کے بعد دیش یکھندہ کی اسی طاقت کی آپ بات کیسے کر سکتے ہیں جب آپ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں یہ ایک داخت کا ایک شیر تھا داخت کا ایک شیر تھا شاید کوئی جا کے سمجھائے ان کو کہ وفا کریں گے نبھائیں گے بات منائیں گے تمہیں بھی یاد ہے کچھ یہ کلام کس کا تھا ہم دیش کا ہے دیش ہمارا ہے اب وہ نہ کسی کے گھر سے دے رہے ہیں نہ کس کو کر رہے ہیں اب یہ وہ بتا دیں کہ دس سال میں اس دیش کے پانچ فیصد جنتہ کے پاس ساٹھ فیصد دولت کیسے آگئی کیسے آگے بتائیے سمیدھان کا ڈیریکٹیو پرنسپل ہے ایکول ڈسٹریبیوشن آف پراپٹی ریسورسز وہ کیوں نہیں ہو رہا ہے تو آپ تو صرف چند انڈسٹریلس کوئی کھلا رہے ہیں آپ کو وہ نہیں دکھرا کہ سب سے زیادہ مین نریش سٹنٹرڈ بچے بھارت میں ہیں کہ آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ کڑھوڑوں لوگ اس دیش میں بھوکے سوتے ہیں آپ ان کو کیوں نہیں کھلا رہے کبھی ان کا بھی تو دیکھ لو اور آپ جو بات کر رہے ہیں مدیو پردیش کے مکہ منتری یہ دیش سب کا ہے آپ اپنی جیب سے نہیں کھلا رہے ہیں اور کوئی ایسا نہیں کر رہے ہیں آپ نیشنل دستک کی آپ سے گجاریس ہے کہ اگر اس کو بچانا چاہتے ہیں تو نیشنل دستک کو سبسکرائب کرنے کے لیے ریٹ کلر کے سبسکرائب بٹن کو دوائیں پھر بیل آئیکن کی گھنٹی دوائیں نیشنل دستک کو بچانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہر خبر کو شیئر کریں لائک کریں کمنٹ ضرور کریں موسیقی